اعوذ باللہم نیشیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ مجھے یقین ہے کہ آپ بلکل ٹھٹھاک ہوں گے اور انچوائی کر رہے ہوں گے تو میں آج آپ کے لیے بہت اچھی رسپی لے کی آئی ہوں جو کہ ایک سبزی کی رسپی ہے اور سب لوگ یہ ہر گھر میں بنتی ہے کوئی ایسا گھر نہیں ہے جاں پہ نہیں بنتی ہے لیکن آج میں بلکل ہی یونیک سٹائل میں اس کو بنا رہی ہوں ایسا اس طرح آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوگی اور آپ ایسے بنا کے ٹرائی کیجئے آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اس کا بلکل ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ آئے گا کیونکہ مجھے شوق ہے کوکنگ کا تو میں ڈیفرنٹ ایکسپریمنٹ کرتی رہتی ہوں تو میں نے اس ٹائل سے بنائی اور یہ میرے گھر میں بہت ہی پسند کی گئی آپ ضرور ایسے پرائی کریں چلیں اس کے لیے مجھے جو انگریڈینٹس چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میرے پاس ہے مسترڈ سیڈز یہ میرے پاس ہے ہمالین سالٹ روستڈ کیومن گراؤنڈڈ یہ کیومن فنل سیڈ ریڈ چیلیز پورڈر کریانڈر روستڈڈ نجیلا سیڈز رائیس پورڈر اور یہ میرے پاس ہے پھوم گریناٹ سیڈز چیلیز چوپڈ اور یہ میرے پاس ہے ٹماٹو چوپڈ اور یہ میرے پاس ہے میں نے چوپ کیا ہوا ہے اس کو آنین کو پڑا یا اس کو آپ بھنڈی کہہ لیں یا لیڈی فنگر جو بھی کہہ لیں یہ میرے پاس ہاپ گیج اب میں آپ کو اس کو ڈیفرنٹ کیسے بنانا ہے وہ میں بتاتی ہوں یہ میں نے اس طرح کا ذکلوک لیا ہے اب اس میں میں نے کیا کرنا ہے اس میں میں نے یہ جو میری بھنڈی ہے یہ میں نے اس میں ساری کے ساری بھنڈی ڈال لیا ہے اب یہ جو میرے پاس گرائم فلور ہے یہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ 3 ٹی بیل سپون ہے پھر یہ میرے پاس جو میں نے رائس فلور یعنی کچاول کٹا لیا تھا یہ بھی ڈال رہی ہیں یہ میرے پاس ہے انار دانا کا پھر یہ میں نے ڈال دیا میرے پاس آمچور نہیں تھا تو میں نے انار دانا لیا اگر آپ کے پاس آمچور ہے تو وہ best option ہے وہ آپ ڈال لیا اور یہ میرے پاس جو کیومن روستڈ تھا یہ اس میں ایڈ کر دیا پھر آوڈا یہ میرے پاس کورینڈر روستڈ ڈرائے تھا وہ میں نے ہاپ ایڈ کر دیا تقریبا 2 ٹی بل سپون تھا اور کیومن روستڈ جو تھا وہ 1 ٹی بل سپون تھا یہ میرے پاس ہے انیس سیڈ کے میں نے جو تھا جیسے کہتے ہیں کورسٹ وہ میں نے کر کے اس کو اس میں ایڈ کر دیا اور اب اس میں ہم تھوڑی سیڈ ترمہرک ہاپ اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہاپ اس میں جائے گی اور یہ میرے پاس 2 ڈا ہاپ ٹی بل سپون جو تھی چلیز تھی اس میں سے ہاپ اس میں ایڈ کر دی اور یہ 1 ٹی بل سپون میرے پاس سالٹ تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دی اب ان تمام چیزوں کو میں بہت اچھے طریقے سے اس میں جو ہے مکس کر دیں اب آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پڑھا رہنے دیں اور اس طرح بند کر کے اس کو مکس بھی کیا جا سکتا ہے اس طرح بھی اس کو ہلا کے آپ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر سکتے ہیں یہ سارا جو ہے ڈرائی کوٹنگ اس کے اوپر بھنڈیوں کے اوپر آ گئے آپ ان کو تھوڑی در پڑھا رہنے دیں گے اسی طرح مسالہ لگے اور پھر بعد میں ہم اس کو آگے اس کا پروسیجر کریں گے آدھا گھنٹا میں نے بھنڈی کو پڑھا رہنے دیا اور اب اس کو میں اس میں ایک پلیٹ میں نکال لے یہ اب اس کو نکال لیا اب اس کو ہم کیا کریں گے فرائی کریں گے اس کے اندر جو ایکسٹر مسالہ ہوگا اس کو ہم نہیں ڈالیں گے وہ پلیٹ میں ہی رہنے دیں گے اور باقی کو ہم فرائی کر لیں گے میں نے گھی جو ہے گرم ہو چکے اس میں میں آپ بھنڈی ڈالیں یہ دیکھیں میں نے سارے بھنڈی اس میں ڈال دیا اور یہ میرے پاس جو ریمیننگ مسالہ ہے اس کو ہم مسالہ بنانے کے لیے یوز کریں گے جو ڈرائی میں نے اس میں انگریڈینٹس ڈالیں اس کو تیز آگ پر فرائی کرنا ہے یہ تقریباً اب فرائی ہو گئی ہے اب میں اس کو سٹینر کی مدر سے اس کا آئل میں سے نکال لیں یہ دیکھیں اچھی سی فرائی ہو گئی ہے اب میں باقی چیزیں آئل میں ڈال کے آپ کو باقی کام دیکھاتی اب یہ ہمارا آئل گرم ہے اور اسی گرم آئل میں ہی ہم جو ہیں وہ ہمارے جو ہم نے اچاری مسالے لیے تھے یہ نجیلا سیٹس یہ جو میرا پاس مسترڈ سیٹس تھے یہ میں نے ڈال دیا یہ آئل گرم ہونے کی وجہ سے بہت جلدی پیکر کر جائیں گے تو پھر ہم اس میں ساتھ ہی ہمارا جو پیاز یہ ڈال دیں پیاز کے پانی کی وجہ سے یہ جلیں گے نہیں اگر ہم پیاز زیادہ بھونکے اور پیاز کو دیر سے ڈالیں گے تو وہ جل جائیں گے اس کو تھوڑا سا ہمیں ٹرانسلیوٹ کرنا ہے ٹرانسلیوٹ کرنے کے بعد ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں یہ ٹرانسلیوٹ ہو گیا یہ براؤن نہیں ہوا کیونکہ یہ اس میں پہلے مسالے تھے اس کی وجہ سے اس کے اوپر کلر آیا ہے اور اب اس میں میں کڑی پتہ کے لیے ہیں کڑی پتہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا تو مات ڈالیں یہ صرف میں نے اپنی پسند سے یہ مجھے پسند ہیں تو اس لیے میں ڈال رہی ہوں اب اس کے ساتھ یہ جو میرا پاس ڈائے میں نے مسالہ اس میں ڈالا تھا وہ میں تھوڑا سا بھوننے کے لیے اس میں ڈال دیتی کیونکہ میں یہ مسالہ بھندی بنا رہی ہوں تو اس حساب سے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہی ہوں یہ باپ کی ڈائے انگریڈینٹس جو میرے پاس رمیننگ تھے وہ میں ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس ڈال ہے چلیز ٹک مسالہ ڈال کے ریڈ چلی اور یہ ساری چیزیں ڈال کے جو میں نے ابھی ڈالنے کے بار میں یہ تھوڑی دیر ایک دو منٹ ایک منٹ بھوننے کے بعد یہ جو میرے پاس ڈال چلیز یہ ایڈ کر رہی ہوں یہ میرے پاس جھو ٹوٹ میٹوز تھے وہ ایڈ کر دیا یہ میں ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی میرے پاس پون گرینٹ سیڈ کا پاؤدر تھا وہ ایڈ کر رہی ہوں اور یہ میرے پاس پون گرینٹ سیڈ کا جو پاؤدر تھا وہ میں نے ڈال دیا اگر آپ کے پاس ہامچور ہے تو وہ بیسٹ اوپشن ہے اب تھوڑی دیر اس کا جو ٹوٹ میٹوز یہ دیکھیں یہ میرا تقریباً ٹوٹ میٹوز وہ بھی تھوڑے سے نرم ہو چکے ہیں اور اب اس آدھا کپ دھلی ڈال دیں اور اس کو اس کا ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے تمام ڈرائے سپائسز ڈال لے تھے وہ تمام کے تمام یک جان ہو جائے اور بہت اچھا سا مسالہ بن جائے تمام پام جو ہے ہم نے ہائی ہیٹ پہ کرنا سلو ہیٹ پہ نہیں کرنا جتنا ہم ہائی ہیٹ پہ کریں گے بہت جلدی ہو جائے گا اور مسالہ بھی اچھا بھونے گا اور پانی بھی نہیں چھوڑے گا پیاز اب اس میں ہم جو ہے یہ ہمارے پاس بھینڈی ہے وہ ڈال دیں ہمارے پاس بھینڈی جو تھا پانی تکی نیس ہوتی ہے وہ جب ہم نے اس کو فرائے کیا وہ اس کی نکل دیں اب بس ہم نے اس کو ہائی ہیٹ پہ مکس ہی کرنا بھینڈی مسالہ بھینڈی مسالہ بھینڈی مسالہ جو ہے وہ بلکل پکے رڈی ہوگے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے فرائے بھینڈی مسالہ نکال لی ہے اور یہ کتنی اچھی اس کی شکل نظر آ رہی ہے آپ کو مسالہ کتنا زیادہ اس میں ہوگا اور آپ کو یہ مسالہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہی ٹیسٹ دے گا کیونکہ یہ مسالہ بہت سارے اس میں سفائسز میں نے ایڈ کی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پہلے شاید آپ لوگوں نے ٹرائے نہ کیا ہوں اس طرح خاص طور پر جو میں نے اس کو فرائن کے لیے کرکری بھنڈی کے سٹائل میں اس کو فرائن کے لیے میں نے مسالے ڈالے اور پھر میں نے اس کو وہی مسالے اس کے اندر مسالہ بنانے کے لیے یوز کیے ہیں تو اس کا بلکل ہی فلیور ڈیفرنٹ آئے گا اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سے آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ اور ینیک چیزیں بتاؤں اور اس کو اسیمبل کر کے آپ کو دکھاؤں اگر آپ نے ڈینر رکھا ہوا ہے آپ نے رمضان میں تو ایک ویجیٹیبل تو ضرور ہوتی ہے ڈینر میں تو یہ ویجیٹیبل اس دفعہ ٹرائی کیجئے آپ کو ہر کوئی جو بھی کھائے گا اس کو تو وہ کہے گا ایسی بھنڈی ہم نے پہلے کبھی نہیں کھائی تو چلیں اگر آپ کو آج کی بھی میری بھنڈی کی یہ ریسپی پسند آئی ہے تو کانلی اس کو لائک کیجئے انشاءاللہ آپ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ